سو اس پارٹ کی سٹرائنگ میں دکھایا جاتا ہے کہ لوسی بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ وہ انٹرویو میں پاس ہو چکی ہے انوہی دوان اپنی کمپنی کے کاموں میں بزی تھا کہ تب ہی کمپنی ڈائریکٹر کی طبیعت خراب ہوئی جس وجہ سے انہیں بٹھایا جاتا ہے کہ تب ہی ان کے ہزبنڈ بھی وہاں آئے جو کہ انہیں اپنے ساتھ ہسپٹل لے گئے اور وہی دوسری طرف لوسی خوشی خوشی اپنی جوب پر جانے کے لیے ریڈی ہے اس لئے سب ہی پیپرز رکھ رہی تھی کہ تب ہی اس کے پاس سانگیان کا میسج آیا جو کہ پوچھتا ہے کہ تم نے ٹکٹس بک کرا لیے واپس آنے کے لیے تو تب لوسی نے بتایا کہ میں واپس نہیں آ رہی ہوں بلکہ یہیں سے انٹرشپ کروں گی میں نے لاسٹ ٹائم بھی تم کو یہ بات بتائی تھی اور مام اور ڈینڈ نے مجھے آلریڈ پرمیشن بھی دے دی ہے تو تب سانگیان کہتا ہے کہ میں نے تم سے منع کیا تھا نا لیکن تم میری سنتی کیوں نہیں ہو لوسی بتاتی ہے کہ میں اپنے لئے کچھ کرنا چاہتی ہوں یعنی مجھے ہر چیز کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس لئے فیلحال تو میں نہیں آ رہی ہوں بلکہ جو اب دوسری چھٹیاں ملیں گی تب میں گھر واپس آ جاؤں گی سانگیان کال پر ہی چلانے لگا کیونکہ اسے تو یہی لگتا ہے کہ لوسی یہ سب بائی فرنڈ کی وجہ سے کر رہی ہے جس کی چلانے کی واضح بہار تک آ رہی تھی اس لئے لوسی کی فرنڈز بھی باتیں سننے لگی یعنی سانگیان بول رہا ہوتا ہے کہ تم پہلے بھی ڈیٹنگ ایپ والے لڑکے کے چکر میں فرس کر دھوکہ کھا چکی ہو اس لئے کیا گارنٹی ہے کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا تو تب لوسی نے گستے سے فون رکھ دیا لوسی کی فرنڈز بولنے لگی کہ تمہارا بھائی تو کافی گستے والا ہے اس لئے کیا ہوگا جب اسے پتا چلے گا کہ تم اس کے بیس فرنڈ کو ڈیٹ کر رہی ہو تو تب لوسی کہتی ہے کہ نہیں میں سب ہینڈل کر لوں گی لیکن اب کیونکہ کہیں نہ کہیں لوسی کو بھی اس بات کا ڈر ہے اس لئے اس نے ڈیسائٹ کیا کہ وہ آج ہی اپنے بھائی کو سب بتا دے گی اس لئے پورا میسج ٹائپ کرتی ہے کہ میں دوان کو ڈیٹ کر رہی ہوں مگر جب جیسی اس نے میسج سینڈ کیا لیکن وہ سانگیان تک پہنچتا ہی نہیں کیونکہ سانگیان لوسی کو بلوک کر چکا ہے نیکٹ سین میں لوسی فائنلی اپنے ورک پلیس آئی جہاں ایک لڑکا اس کو سب چیزیں بتا رہا تھا کی کیسے کیسے کیا کرنا ہے اور پھر وہ اس کو کمپنی کی ہیڈ یعنی شی یو سے انٹریڈیوز کراتا ہے جسے لوسی تو پہچان نہیں پائی لیکن شی یو پہچان جاتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس نے اس رات میری بیس فرینڈ جیانگ کے اوپر پانی فیگا تھا اس لئے شی یو بینا لوسی کی پوری بات سنے وہاں سے چلے گئی اور بس پھر یہیں سے شی یو نے لوسی کو بلی کرنا سٹارٹ کر دیا یعنی پہلے اس کو بہت سارے کام دیئے اور پھر پرنٹر سے کچھ پرنٹ کر کے لانے کو بھیجا جس کام کو جب لوسی کر نہیں پاتی تو تب شی یو کہنے لگی کی کیا تمہیں اسے یوز کرنا نہیں آتا ہے دوسری دنیا سے آئی ہو گیا تو تب لوسی کو کافی انسلٹڈ فیل ہوا رات ہونے پر ہمیں لوسی کو بھار بیٹھے وے دکھایا جاتا ہے جس سے اس کی موم پوچھ رہی تھی کہ جوب کا فرز ڈے کیسا رہا تو تب لوسی بتاتی ہے کہ اچھا تھا کہ تب یہ دوان بھی وہاں آ گیا لوسی کے لئے فلاورز لے کر لیکن وہ انہیں چھپا رہا تھا تو تب لوسی پوچھتی ہے کہ دکھاؤ کیا ہے تمہارے پیچھے تم چھپا کیوں رہے ہو تو تب دوان نے پہلے لوسی کو حق کیا اور پھر اس کو فلاورز دیے تو تب انہیں دیکھ لوسی کافی زیادہ خوش ہوئی دونوں ساتھ میں ڈنر کرنے آئے جہاں دوان نے بہت سارے سوال کیے کہ تمہارا فز ڈے کیسا رہا یعنی وہاں کی لوگ کیسے تھے تو تب لوسی پوچھتی ہے کہ تم آج میرے فادر کی طرح ہم اس سے سوال کیوں کر رہے ہو تو تب دوان چھپ ہو گیا اور پھر اس نے لوسی کو ایک ٹوئی دیا یہ بتا کر کہ جب بھی تمہیں گصہ آئے تو اس پر نکال لینا جسے وہ ہستوے ایکسپٹ کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو ٹھیک سانگیاں جیسا دکھ رہا ہے اور پھر تب ہی اس نے اسے زور زور سے ماننا شروع کر دیا دوان پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری سانگیاں سے لڑائی ہوئی ہے لوسی پوچھتی ہے کہ تمہیں کیسے بتا تو اس پر وہ کہتا ہے کہ میں اندھا تھوڑی ہوں تو تب لوسی دوان کو پوری بات بتا دیتی ہے کہ میرا بھائی نہیں چاہتا کہ میں یہاں رکھ کر انٹرنشپ کروں بلکہ گھر واپس آ جاؤں اور پھر سے ٹوئی پر غصہ نکالنے لگی تو تب دوان نے بولا کہ لگتا ہے کہ دوسرا ٹوئی بھی جلد لانا ہوگا نیکس جیسے لوسی واپس ورد پر آئی جہاں سے نونسٹوپ کام مل رہا تھا یعنی ہر کوئی اسی کو کام دیا جا رہا تھا انڈ شیو تو ہے اس کی دشمن اس لئے وہ بھی کوئی موقع نہیں چھوڑتی لوسی کو پریشار کرنے کا تو تب لوسی بہت زیادہ سٹریس ہوئی اتنا زیادہ کی اپنا لینچ تک کرنا بھول گئی اور پھر جب دوبارہ سے سبھی کاموں کو کر رہی تھی کہ تب اس کے پاس دوان کی کال آئی جو کی پوچھنے لگا کہ سب کیسے چل رہا ہے تو تب لوسی بتانے لگی ایک دم بڑھیا یعنی یہاں سب لوگ اچھے ہیں کہ تب ہی شیو وہاں آ کر لوسی کو ڈاٹنے لگ جاتی ہے کہ تم کام کے ٹائم پر کال پر بات کیسے کر سکتی ہو جس کی آوازیں دوان نے بھی سن لی اور لوسی نے تب ہی کال کٹ کر دی تو تب دوان کو لوسی کی فکر ہونے لگی کیونکہ اس سے سمجھ آ گیا ہے کہ لوسی کے ساتھ وہاں کے لوگوں کا بھیے ویر صحیح نہیں ویلہ نیکٹ سین میں رات ہو چکی ہے لیکن لوسی کا کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کیونکہ وہ کافی زیادہ تھا یعنی ایک ایک کر کے سب ہی کو ورکرز چلے گئے لیکن لوسی نہیں جا پائی اور جب فائنلی اس نے ورک کمپلیٹ کیا اور شیو کو اس بارے میں بتایا کہ میم ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس پر وہ کہتی ہے کہ اچھا تو پھر اسے یہاں میرے آفیس میں رکھ جاؤ اور جو یہ دوسری فائلز کا باکس ہے اسے لے جا کر کرنا شروع کر دو اور وہاں سے چلی گئی تو تب لوسی بہت زیادہ اداس ہوئی کہ آخر صرف میرے ساتھی ایسا بھییو کیوں کیا جا رہا ہے اور وہیں دوسری طرف دوان جو کہ وہ بھی آور ورک کر رہا ہے کمپنی ڈائریکٹر کے افسینٹ ہونے کی وجہ سے اور ساتھی اپنے جونئر کو کچھ چیزیں بھی سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تب اس کے نام سے کھانا آیا سب لوگ دیکھنے لگے کہ کون دوان کو کھانا بھجوا سکتا ہے تو تب دوان دیکھتا ہے کہ اس پر لوسی کا نام ہے اس لئے وہ اسے چھپا کر لے جانے لگا تو تب سب لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ یہ کھانا دوان کو اس کی گل فرنڈ نے بھیجوایا ہے اس لئے سب پوچھتے بھی ہیں کہ کیا ہمیں بھی تھوڑا ملے گا لیکن دوان نے صاف منع کر دیا یہ کہہ کر کہ تم لوگ اپنا کھانا کھاؤ اور پھر دوان نے پہلے فوٹ کی فوٹو کلک کی اور لوسی کو کال کر ٹھینکس کرنے لگا اور پوچھتا ہے کہ کیا تم نے کھانا کھا لیا جس پر وہ بتاتی ہے کہ نہیں ابھی نہیں کھایا ہے کہ تبھی پیچھے سے ایک لڑکی پوچھنے لگی کہ مس لوسی آپ ابھی تک کام کر رہی ہو یعنی آپ کو گھر نہیں جانا تو تب لوسی بتاتی ہے کہ میں ور کمپلیٹ ہوتے ہی چلے جاؤں گی تو یہ سن دوان حیران ہوا لوسی اس ٹائم ہوسٹل میں ہوگی لیکن وہ تو ابھی تک کام کر رہی ہے اس لئے بولتا ہے کہ خود سے گھر مت جانا میں تمہیں لینے آ رہا ہوں اور پھر جلدی جلدی کھانا کھانے لگا تاکہ لوسی کو لینے جا سکے نیکٹ سین میں دکھایا جاتا ہے کہ لوسی دوان کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی کہ تبھی فائنیلی دوان آ گیا جس کو وہ چپ چپ دیکھنے لگ جاتی ہے دوان بولتا ہے کہ اگر تم چاہو تو مجھے حق کر سکتی ہو تو یہ سن لوسی نے ڈائریکٹ دوان کو حق کر لیا یہ بتاتے ہوئے کہ میں نے تمہیں بہت مس کیا دوان پوچھتا ہے کہ کیا اب تم ٹھیک ہو تو اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں کیونکہ تمہیں دیکھنے اور حق کرنے کے بعد میں ریچارج ہو جاتی ہوں تو تب دوان بولتا ہے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو لاؤ اب تم بھی مجھے ریچارج کرو ٹائٹ لی حق کر کے تو تب لوسی نے ایسا ہی کیا یعنی بہت زور سے دوان کو حق کرنے لگی کہ کیا اتنا ٹائٹ کافی ہے دوان بولتا ہے نہیں تو تب لوسی اس کو اور زیادہ ٹائٹ سے حق کرنے لگی کہ تب ہی کچھ چیزیں سوچتے ہوئے شانت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے آفیس والوں کی بھیہ ویر سے اداس ہے لوسی کو کال آ رہی ہوتی ہے جسے دوان پک کرنے کو کہنے لگا لیکن وہ کرتی ہی نہیں اور فی تھوڑی بہت دیر کے بعد اس نے کال پک کی جس پر شیعوں نے اسے اور کام دے دیئے تو تب لوسی اداس ہو جاتی ہے لیکن فی الحال دوان کو کچھ نہیں بتاتی بلکہ چپ چاپ اس کے ساتھ وہاں سے چلی گئی ہوسٹل میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لوسی نے واپس آ کر پھر سے کافی سارا کام کرنا شروع کر دیا تو وہیں دوان بھی اپنی کمپنی میں آور ورک کر رہا تھا کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کمپنی ڈائریکٹر کی طبیت ٹھیک نہیں ہے اس لئے دوان کو ہی سب ہینڈل کرنا پڑ رہا ہے لوسی جب جیسی اپنے ہوسٹل سے بھار آئے کہ تب اس نے دیکھا کہ دوان بھی وہی ہے یعنی وہ لوسی کو بنا بتائے پک کرنے آیا ہوا تھا لیکن وہ سو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی مگر تب بھی لوسی کو کھڑا دیکھ جا گیا لوسی کار میں آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا تم اور ورک کر رہے ہو جو تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی دوان جھوٹ کہتا ہے نہیں تو تو تب لوسی پوچھتی ہے کیا تمہاری اور کوئی بھی گل فرنڈ ہے کیونکہ تم نے آج بھی کل والا آٹفٹ پہنا ہوا ہے اس کا مطلب دن میں تم مجھے گھوماتے ہوں گے اور رات میں اپنی دوسری گل فرنڈ کو تو تب دوان ہسنے لگا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یعنی میرے لئے تم ہی کافی ہو تو تب لوسی کہتی ہے تو پھر سج بتاؤ تم آور ورک کر رہے ہو ہے نا تو تب دوان نے ایکسپٹ کیا کہ ہاں ایسا ہی ہے لیکن تم میری فکر نہیں کرو اس لئے میں نے تم سے یہ بات چھپائی تھی لوسی کہتی ہے ٹھیک ہے لیکن تمہیں مجھے یہاں پک کرنے نہیں آنا چاہیے تھا بلکہ گھر پر آرام کرنا چاہیے تھا تو تب دوان بولتا ہے نہیں کیونکہ تمہیں ورک سے لینا اور واپس گھر چھوڑنا میرے لئے سب سے امپورٹنٹ کام ہے جسے میں پورے دل سے کرتا ہوں تو یہ سن لوسی خوش ہونے لگی کمپنی کے باہر پہنچتے ہی لوسی جانے لگ جاتی ہے لیکن دوان نے اس کو روکا یعنی جانے نہیں دیا تو تب لوسی اسے کس کرنے لگی جن دونوں کو ایسا کرتے ہوئے باہر سے شیعو بھی دیکھ لیتی ہے اس لئے اپنے آفیس آ کر جیانگ کو کال کر پوچھنے لگ جاتی ہے کیا تمہاری دوان سے بات ہوتی ہے جیانگ کہتی ہے نہیں کیوں کیا ہوا تو تب شیعو نے اس کو ساری بات بتا دی کی اس رات ریسٹو میں جس لڑکی نے تمہارے اپر پانی فیکا تھا وہ میری کمپنی میں کام کر رہی ہے جسے آج صبح دوان کمپنی چھوڑنے آیا تھا اور دیکھنے میں دونوں کافی زیادہ کلوز لگ رہے تھے تو تب جیانگ کو بہت زیادہ غصہ آیا شیعو پوچھتی ہے کیا تم ٹھیک ہو تو اس پر وہ بتاتی ہے کیا میں بلکل ٹھیک ہوں مگر پھر کال کٹ کرنے کے بعد بہت زیادہ غصہ ہونے لگی کیونکہ وہ سمجھ چکی ہے کہ وہ لڑکی دوان کی صرف دوست نہیں بلکہ گل فرینڈ ہے اس لئے یہاں جیانگ کا غصہ کے مارے برا حال ہو گیا اور وہیں لوسی جو کی کمپنی میں کام کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کو شیعو نے اپنے آفیس بلایا اور پھر ایک ہارٹ کام بتانے لگی لوسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس لئے وہ دوبارہ پوچھ لیتی ہے تو تب وہ لوسی کے اوپر کافی زور سے چل لائی کہ کیا تمہیں ایک باری میں سمجھ نہیں آتا لوسی کے ساتھ ساتھ سبھی لوگ بھی کافی زیادہ حیران ہوئے کہ تب ایک سینئر وہاں آیا اور شیعو کو کچھ اور کام دکھانے لگا تاکہ اس کا دھیان بھٹکا سکے اندھین اس نے لوسی کو اشارہ کیا وہاں سے جانے کے لئے تو تب لوسی وہاں سے چلی گئی لیکن کافی زیادہ در چکی تھی اس لئے اپنی سیٹ پہ بیٹھ کر اسی ٹوئے پر گصہ نکالنے لگ جاتی ہے جو کہ اسے دوان نے دیا تھا گصہ نکالنے کے لئے کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر شیعو اس کے ساتھ ایسا بیہیف کیوں کرتی ہے ویلم نیکٹ سین میں جیانگ نے شیعو کو کال کی کیونکہ اسے اس سے ملنا تھا لیکن شیعو بتاتی ہے کہ میں آج نہیں مل پاؤں گی کیونکہ میں سبھی کمپنی میمبرز کے ساتھ کراوکے جا رہی ہوں پارٹی کرنے کے لئے جیانگ بولتی ہے اچھا لیکن کون سے والے کراوکے جا رہی ہو تو تب شیعو نے اسے ایڈریس سمجھا دیا جس کے بعد اب ہم ان سبھی کو کراوکے میں دیکھ دیں جہاں لوسی کافی زیادہ بور ہو رہی تھی اس لئے دوان کو میسج کر یہ بات بتا دیتی ہے تو تب دوان کہتا ہے کہ تم کوئی بھانہ کر کے بھار آؤ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں تو تب لوسی نے ایسا ہی کیا یعنی شیعو کو میسج کر بتانے لگی کہ میرا ہوسٹل جلدی بند ہو جاتا ہے تو تب شیعو نے اسے جانے کی پرمیشن دے دی لیکن لوسی جب جیسی دور کے پاس آئی کہ تب ہی وہاں ہم جیانگ کو بھی آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور بس پھر اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے